ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں جس طرح کی مداخلت ہے وہ غیر مناسب ہے اور یہ کسی صورت بھی عالمی طاقتوں کو زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کریں قومی اسمبلی میں امریکی ایوان نمائندگان کی قراردات کے خلاف قراردات کسرت رائے سے منظور ایوان امریکی ایوان نمائندگان کی قراردات پر تشویش کا اظہار کرتا ہے یہ ایوان امریکی قراردات کو مسترد کرتا ہے امریکی ایوان نمائندگان کی قراردات پاکستان میں مداخلت ہے پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت قبول نہیں کرے گا قراردات کا مطن امریکہ اور عالمی دنیا سے غزہ اور مغبوضہ کشمیر کے ایوان کی مشکلات کا نوٹس لینے کا مطالبہ سنی اتحاد کانسل کے ارکان کی جانت سے قراردات کی مخالفت اپوزیشن ارکان کی ایوان میں شدید نارے بازی اور شور شرابہ اپوزیشن والوں کو شرم آنی چاہیے شرم کریں یہ ہمارے ملک کی خودمختاری کا معاملہ ہے شائستہ پرویز ملکہ شور کرنے والوں کو جواب سب کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ آج شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اس قدم کی ادرونی معاملات میں مداخلت سے شرم کریں آپ کے ملک کی سوورینٹی کا سوال ہے شب وہاں پہ دہشتگردوں کے ٹھکانے ہیں اس بات کے ثبوت ہیں ہمارے پاس جہاں پہ ہمارے دشمن جو ہے وہ پناہ گائیں بیٹھ کے بنا کے بیٹھے ہوں ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں اس کے بعد یہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں دہشتگردوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو پھر ان کی مرضی ہے پھر تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کے دہشتگردی کے پاس ہے کون ہے یہ لوگ ہیں دہشتگردی کے پیچھے جو ہیں تالیبان کے ساتھ ان کے روابط ہیں یہ دہشتگردوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی وزر دفاع کی نام لیے بغیر اپوزیشن پر لفظی گولہ باری ہم پھر یہی کہیں گے کہ دہشتگردوں کے پیچھے یہی لوگ ہیں تالیبان کو ان لوگوں نے یہاں بسایا افغانستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانے موجود ہیں وزر دفاع خاجہ عصف کا قومی اسیملی میں اس نے ہمیں جو لبز بولا ہمیں تشبیہ دیا ہے اس نے ٹیررسٹ سے اس الفاظ کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں مجھے ہسٹری میں ایک ریزولوشن دکھائے کہ کسی ملک کے ایک ایوان نے خبی بھی کسی ایوان کے خلاف ریزولوشن پاس کیا ہو خواجہ عاصف کو اتنا ہی شوق ہے آپریشنز کا تو یاد رکھیں کہ ہندوستان جو ہے وہ مختلف آپریشنز پاکستان کے خلاف فائننس کر رہے اور اس کو ایکسیکیوٹ کر رہے اور پاکستان کے اندر بھی کئی اسیسنیشنز اٹیمٹس بھی اور پیزیکل اسیسنیشنز لوگوں کو مارا بھی ہے بھارت نے ہندوستان نے تو سب سے پہلے خواجہ عاصف میں یاد دمخم ہے تو پھر وہ آپریشن ہندوستان کے اندر بھی کرے خواجہ عاصف نے ہمیں دہشتگردوں سے تشبیہ دی مزمت کرتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کے روئے کی مزمت کرتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی پارٹی کے ورکر نہ بنے وزیر دفاع کہتے ہیں ہم افغانستان جا کر کارروائی کریں گے خاجہ عاصف کے بیان سے ملک کو نقصان پہنچا یہ افغانستان کے ساتھ نیا محاص کھولنے جا رہے ہیں افغانستان میں سپر پاور شکست سے دوچار ہو چکی امریکی قراردات کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کہا جا سکتا حقیقت یہ ہے کہ حکومت الیکشن معاملات میں تحقیقات نہیں چاہتی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر خان کی میڈیا سے گفتگو افغانستان ہمارا برادر ملک ہے ہمیں کسی اور کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے بھارت نے پاکستان پر مختلف طریقوں سے حملے کیے خاجہ عاصف میں دمخم ہے تو جائیں بھارت میں جا کر آپریشن کریں آپوزیشن لیڈر امر ایوب وزیر دفاع کا ذہنی توازن درست نہیں خاجہ عاصف نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی کیا حکومت نے بھارت کو دوست اور افغانستان کو دشمن قرار دے دیا زرطاج گل کی میڈیا ٹاک کہ کیا ایک ہی سٹیٹمنٹ کے ساتھ دیفنس منسٹر نے پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے کیا انہوں نے انڈیا کو دوست قرار دے دیا ہے اور کیا انہوں نے افغانستان کو دشمن قرار دے دیا ہے قومی اسیملی نے آئندہ مالی سال کے اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر عرب روپے کے بجٹ کی کسرت ارائے سے منظوری دے دی قومی اسیملی میں فائننس بل کے شکوار منظوری دی گئی وزیر خزانہ نے اپوزیشن کی فائننس بل کے خلاف ترامیم کی مخالفت کی پیٹرل اور ڈیزل پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی زیادہ سے زیادہ حد ستر روپے فی لیٹر مقرر کرنے کی ترمیم منظور بیندل قوامی فضائی سفر کے لیے ٹکٹوں پر ٹیکسز کی شرح میں اضافے کی شک منظور یکم جولائی سے بیندل قوامی سفر کے لیے ایکانومی اور ایکانومی پلاس ٹکٹ پر بارہ ہزار پانسو روپے ٹیکس دینا ہوگا بزنس کلاب اور فرس کلاس ٹکٹ پر ٹیکس بھی بڑھا دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی ارکان پارلیمنٹ کی مرات بڑھانے سے متعلق ترمیم قوم اسیملی نے ارکان کی تنخواہوں اور مرات سے متعلق ترمیم کسرت رائے سے منظور کر لی ارکان کا سفری الانس دس روپے کلومیٹر سے بڑھا کر پچیس روپے کر دیا گیا ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مرات کا اختیار وفاقی حکومت سے لے کر متعلقہ ایوان کی فائننس کمیٹی کے سپورٹ اپوزشن کی تنخواہوں اور مرات سے متعلق پیپلز پارٹی کی ترمیم کی مخالفت سنی اتحاد کانسل کے ارکان کی ووک اوٹ کے بعد دوبارہ ایوان میں واپسی بجٹ کی منظوری کے دوران اپوزشن کا شور شرابہ نو نو کے نارے وزیر اعظم نے خود اعتراف کیا بجٹ آئی ایم ایف سے مل کر بنایا بجٹ عوام کے خلاف اقتصادی دہشتگردی ہے کسانوں کی کمر توڑ دی گندم سکینڈل کی تحقیقات کرائی جائیں یہ حکومت خود معاشی دہشتگردی کر رہی ہے ایران افغانستان اور بھارت سے تعلقات خراب چین نے جھنڈی کرا دی ہے وزیر دفاع کہتے ہیں افغانستان کے اندر جا کر کاروائی کریں گے ایسا کرنے سے دہشتگردی بڑھے گی اپوزشن وزیر دفاع کے بیان کی مضمت کرتی ہے ہم پاکستان میں عم چاہتے ہیں کشیدگی افورڈ نہیں کر سکتے بھاری دفاعی اخراجات ہوں گے ہم کس طرف جا رہے ہیں اپوزشن لیڈر عمر ایوب کے قومی اسمبلی میں اظہار خیال دوہزار دس سے دیکھے آج تک پانچ سو نوے ارب رپے ٹی پی کو ملے صرف دہشتگردی کے خلاف جو ان کی جو گاوشیں تھی ان کو اوگمنٹ کرنے کے کسی اور صوبے کو ایک دہلہ نہیں ملا محاصفہ کئی پی کے لیکن آج تک سی ٹی ڈی وہاں پر قائم نہیں ہو سکا دوسری بات جو انہوں نے فرمائی کہ پنجاب میں چیف سیکرٹری یا سندھ میں چیف سیکرٹری ہم نے تین ناموں کو پینل دیا جو کہ جو ایک ٹرڈیشن ہے کی پی کیو اس میں سے کوئی بھی چوز کر لیں ابھی تک انہوں نے اس کو پر فیصلہ نہیں دیا بتائیں ہمیں تین نام ان کو دیئے ہیں ان کو اگر وہ نئی پسند تو ہم ایک اور پینل دے دیتے ہیں دشدگردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخواہ کو پانسو نوے عرب روپے ملے کسی اور صبح کو ایک دھیلا نہیں ملا خیبر پختونخواہ پانسو نوے عرب روپے ملنے کے باوجود آج تک سی ٹی ڈی قائم نہیں کر سکا ہم نے خیبر پختونخواہ میں چیف سیکرٹری کے لیے تین نام دیئے مگر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا اگر کہیں تو ایک نام اور دے دیتے ہیں خیبر پختونخواہ کے عوام پاکستان کے غیور عوام ہیں وزریعظم کا قوم اسیملی میں اظہار خیال شہباز شریف کی ایوان میں بلاول بھوٹو سے ملاقات وزریعظم نے چیرمن پیپلز پارٹی کے نشست پر جا کر ان سے ملاقات کی دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کی خرید دریافت کی مجھے ان پہ ترس آتا ہے یہ مجھے کہتے ہیں میں ٹک ٹاکس بناتی ہوں ٹک ٹاک بنانے کیلئے محنت کرنی پڑتی ہے کام کیا ہوتا ہے تو ٹک ٹاک بنتی ہے کھانا کھانے کی سونے کی ایکسرسائز کرنے کی ویڈیوز پر ٹک ٹاک نہیں بنتی سو دن میں عوام کے سو کام اور یہ ان کا اشتہار تھا جس میں لکھا تھا ہم مسروف تھے شور شرابہ گالی کلوج بس کر دو بھائی پاکستان کو چلنے دو اور پھر یہ کہتے ہیں ہمارے پہ ظلم کرنا بند کرو ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا یہ اپنے اوپر ظلم کرنے کیلئے خود ہی کافی ہیں شرم اور حیاء ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب یہ جب یہ اپنے ملک پر حملہ کر رہے تھے شرم اور حیاء ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب توشہ خانہ کو انہیں کاروبار بنا لیا تھا اپوزیشن ہمیشہ ہی شور شرابے میں رہتی ہے بس کر دو اب پاکستان کو چلنے دو یہ شور مچائیں گے اور ہم کام کریں گے یہ تین سو سال بھی لے لیں تو ہمارے سو دن کے برابر کام نہیں کر سکتے یہ کہتے ہیں میں ٹک ٹاک بناتی ہوں ٹک ٹاک بنانے میں محنت لگتی ہے کارکردگی پر بنتی ہے کھانے ورزش اور گھومنے پھرنے کی ٹک ٹاک نہیں بنتی مجھے اپوزیشن پر ترس آتا ہے ہم ان کو کارکردگی سے ماریں گے یہ اپنے اوپر ظلم کرنے کیلئے خود ہی کافی ہیں شرم اور حیاء ان کو اس وقت کرنا چاہیے تھی جب یہ اپنے ملک پر حملہ کر رہے تھے شرم ان کو تب کرنا چاہیے تھی جب انہوں نے توشہ خانہ کو کاروبار بنا لیا تھا وزیراعلا مریم نواز کا پنجاب اسمجل میں خطاب شفیقر صاحب آپ ادھر دیکھیں ادھر چھوڑ دیں انہوں نے پانچ سال یہی کرنا ہے چھوڑ دیں جاب کے عوام کے اوپر میں نے ایک پیسے کا ٹیکس نہیں لگایا اللہ کے فضل مہنگائی میں آج بہت حد تک کمی ہو چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف یہ کہ روٹی کی قیمت کم کی ہے بلکہ اس روٹی کی نئی قیمت کو پورے صوبے میں یقصہ ایمپلیمنٹ کرایا ہے انڈگارٹن سے لے کر کلاس 5 تک ہم فری ملک فری دودھ کا منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں منجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ پیش کیا عوام پر پہلی بار کوئی ٹیکس نہیں لگا مہنگائی میں کافی کمی ہوئی عوام نے برسوں بال سکون کا سانس لیا 25 اور 30 روپے میں ملنے والی روٹی 12 اور 13 روپے میں مل رہی ہے آپوزیشن والے مزاق اڑاتے ہیں کہ میں تنور پر جا کر روٹی کی قیمت چیک کرتی ہوں میں آلو پیاز اور ٹیماتر کی قیمتیں چیک کرنے کے لیے آئی ہوں پانچویں کلاس تک کے بچوں کو سکولز میں مفدود دیا جائے گا وزرالہ پنجاب مریم نواز کا پنجاب اسیملی میں خطاب آگست میں ایک اسان پیکج لانے کا اعلان پنجاب حکومت گھر بنانے کے لیے 700 نئی بسیں لائیں گے 30 ہزار الیکٹرک بائکس دیں گے 10 ارب روپے سے لیپ ٹاپ سکیم لائیں گے پورے پنجاب میں صفائی کا نظام لائے ہیں چند ہفتوں میں پنجاب صاف اور سترا نظر آئے گا لوگوں کے گھروں کی دہلیز سے پوڑا اٹھایا جائے گا پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا شدید احتجاج سپیکر نے اپوزیشن کے 11 ارکان کی رکنیت موت تل کر دی نوٹفیکشن جاری ارکان پر 15 روز کے لیے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے پر پابندی آئے زلفقار علی، شہباز احمد، محمد عارف، شیخ امتیاز شامل حافظ فرط عباس، اعجاز شفی، شویب امیر پر بھی پابندی آئے کوئی ہم سے احتجاج کرنے کا حق نہیں چین سکتا احتجاج ہمارا قانونی حق ہے ہم ایک قدم بھی اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بجٹ میں غریب کے لیے کوئی ریلیف نہیں وزیالہ مریم اپوزیشن کا احتجاج برداشت نہیں کر سکتی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی مالک احمد خان بچر کی میڈیا ٹاپ سند اسمبلی میں آئندہ مالی سال کا 3056 ارب روپے کا بجٹ منظور اپوزیشن کی پیش کردہ تمام کٹوٹی کی تحاریخ مسترد اپوزیشن نے اخراجات میں کمی کے لیے ایک ہزار ایک سو ستانوے کٹوٹی کی تحاریخ پیش کی وزیر اعلی سند کی تمام تحاریخ کی مخالفت اپوزیشن ارکان کا نشستوں پر کھڑے ہو کر شدید احتجاج حضب اختلاف نے سند کا بجٹ مسترد کر دیا فائنانس بل کی کوپیاں بھی پھار دیں ترمیم شامل نہ کرنے پر امکیم کا سند اسمبلی سے واک آؤٹ توہین ادالت کیس میں فیصل وافڈا اور مصطفی کمال کی غیر مشروط مافی منظور سپریم کورٹ نے توہین ادالت کا نوٹس واپس لے لیا ٹی وی چینلز کو شوکوز نوٹس جاری آپ کی مافی آگئی ماملہ آگے نہیں بڑھائیں گے قوم کو پارلیمنٹ اور عدلیہ دونوں اداروں کی ضرورت ہے ہم آپ کی بطور ادارہ عزت کرتے ہیں امید ہے کہ آپ ہماری بھی عزت کریں گے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے عوام کو نقصان ہوگا چیف جسٹس کریمارکس دورانے سمات ایٹرنی جنرل نے راؤف حسن کی پریس کانفرنس کا بھی حوالہ دیا انہوں نے کیا کہا تھا چیف جسٹس کا استفسار وہ الفاظ دوہرہ نہیں سکتا آپ اور چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ سے متعلق کہے گئے ایٹرنی جنرل کا جواب راؤف حسن کے بھائی فواد حسن کو ہم نے ریلیف دیا تھا کیا انہیں اس بات سے تکلیف ہوئی چیف جسٹس کے ریمارکس توقع ہے کہ دونوں رہنما اپنے جواں کرائے گئے جواب پر قائم رہیں گے اگر دوبارہ کچھ ایسا ہوا تو صرف معافی قابلے قبول نہیں ہوگی عدالت کا حکم نامہ عدالت سے معافی ملنے پر پیصل وابڈا کا سپرین کورٹ کے باہر سجدائے شکر اسلام آباد ہائی کورٹ نے تیرین وائٹ کیس ناقابل سماعت قرار دینے کا چون صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا درخواست گزار ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ تیرین وائٹ بانی پی ٹی آئی کی حقیقی اولاد ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے اپنے بچوں یا زیرے کفالت بچوں کو ظاہر کرنا ضروری تھا تیرین وائٹ نہ تو بانی پی ٹی آئی کی قانونی بیٹی ثابت ہوئی نہ ہی ان کے زیرے کفالت ثابت ہوئی امریکی عدالت کا 1997 کا مقدمہ پاکستانی عدالت میں قانونی طور پر ثابت کرنا ضروری ہے درخواست گزار کسی بھی قسم کا غیر متنازع عمر ثابت نہ کر سکا صرف تیرین وائٹ ہی قانونی حق وراست یا ولدیت کے لیے غیر ملکی عدالت کی ڈگری کو قابل عمل بنانے کا حق محفوظ رکھتی ہے جسٹس تاریخ محمود جہانگیری کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کا تفصیلی فیصلہ پی ٹی آئی ارکان قومی اسیمبلی کا اجلاس عمر یوب کا صفحہ منظور نہ کرنے کی سفارش تحریک انصاف کے ارکان اسیمبلی نے متفقہ کرادات منظور کر لی سیکرٹری جنرل عمر یوب کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار اجلاس میں تحریک انصاف میں فارورٹ بلوگ کی سختی سے تردید ارکان اسیمبلی کا بانی پی ٹی آئی کی قیادت پر بھی مکمل اعتماد کا اظہار قومی اسیمبلی نے الیکشن ترمیمی بل دوزار چوبیس کی کسرت رائے سے منظوری دے دی آپوزیشن جماعتوں کی الیکشن ترمیمی بل کی مخالفت بل کے تحت الیکشن ٹرائبینلز میں ریٹائر ججز کو تائنات کیا جا سکے گا الیکشن ٹرائبینلز کے قیام کا اختیار آئین کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس ہے الیکشن ٹرائبینلز ہائی کورٹ کے ریٹائر ججزوں پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا قومی اسیمبلی میں اظہار خیال اجتماعی سفارت کاری کو بروئی کارلا کا تنازیات کے بنیادی وجوہات حل کرنا ہوں گی سلامتی کے لیے بیندل قوامی تعاون کو فیروغ دینا اجتماعی قاوی شونی چاہیے اقوام متحدہ اممیشنز کو دہشت گردوں، قبائلی دشمنوں اور اپنی حفاظت جیسے چیلنجز کا سامنا ہے محسن نکوی کی گفتگو وزیر داخلہ کی زیر صدارت اقوام متحدہ جنرل اسیمبلی میں یون کوپس کا خصوصی اجلاس محسن نکوی نے عالمی اور علاقائی تنازیات اور تشدد روکنے پر روشنی ڈالی محسن نکوی نے اممیشنز میں پاکستان کے بےمثال تعاون کا ذکر بھی کیا مہنگائی کے مارے عوام پر بجلی گرانے کی تیاری قیمتوں میں تین روپے اکتالیس پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان نیپرا میں سی پی پی اے کی درخواست پر سمات بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست مہانہ فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں کی گئی ایران میں نئے صدر کے لیے انتخابات کے لیے ووٹنگ پولنگ کا وقت دو گھنٹے تک بڑھا دیا گیا ایرانی الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ کا عمل مقامی وقت کے مطابق رات آٹھ وچے تک جائے رہے گا صدارتی انتخابات کے لیے چار امیدواروں کے درمیان مقابلہ سعید جلیلی، محمد باکر، مسعود، مصطفیٰ پور محمد احمد مقابل صدارتی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان دو روز میں کیا جائے گا ایران میں چھے کروڑ دس لاکھ سے زائد ووٹرز ہیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلیکاپٹر حادثے میں جام بہت ہوئے تھے امریکہ میں صدارتی انتخاب کے لیے صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کے درمیان پہلا صدارتی مباحثہ ایک دوسرے پر سنگین الزامات کی بوچھار ٹرم نے کہا اگر جو بائیڈن صدر منتخب ہوئے تو امریکہ باقی نہیں بچے گا صدر جو بائیڈن نے جواب دیا ٹرم کو ووٹ امریکی جمہوریت کے خلاف ووٹ ہوگا میرے سامنے اس وقت واحد مجرم ٹرمپ ہے جسے عدالت سے سزا ہو چکی ہے ٹرمپ امریکی تاریخ کا واحد صدر ہے جس کے دور حکومت میں ملازمتوں میں واضح کمی ہوئی ٹرمپ نیٹو سے بھی نکلنا چاہتا ہے یہ ہارا ہوا اور مایوس انسان ہے ڈانلڈ ٹرم بولے صدر بنا تو ملازمتوں میں اضافہ یقینی بناوں گا جو بائیڈن کی ملیٹری پولیسیاں اہمکانہ ہیں اس نے افغانستان سے انخلقوں شرمناک دن بنایا امیگریشن کے معاملے پر بھی سخت جملوں کا تبادلہ بائیڈن نے کہا ہم نے امیگریشن سے بطالق ایسا قانون منایا جسے تاریخین وطن کی تعداد میں چالیس فیصد کمی ہوئی ٹرمپ نے جواب دیا ان کے دور میں امریکی سرحدیں سب سے زیادہ محفوظ تھی بائیڈن کے دور میں سب سے زیادہ جرائم پیشہ افراد اور دہشتگرد امریکہ میں داخل ہوئے موسیقی